پانچ سو سال پہلے اٹلی کے ایک جینئس لیوناردو دا ونچی نے ایک ایسی پینٹنگ بنائی تھی جو آج بھی ایک میشٹری بنی ہوئی ہے مونا لیسا آخر ایسے کیا راز چھپے ہیں اس پینٹنگ میں جو اسے دنیا کی سب سے رہسیمائی اور سب سے فیمس پینٹنگ بناتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ مونا لیسا کے بارے میں 23 ایسی باتیں جانو گے جو واقعی آپ کو حیرانی میں ڈال دیں گی نمبر 23 23 جون 1852 کو لیوک ماس پیرو نام کے ایک ینگ فرنچ آرٹیسٹ نے پیریس کے ایک ہوتل کی چوتھی منزل سے کود کر اپنی جان دے دی وہ مونا لیسا کی رہسیمائی مسکان کے لیے پاگل تھا اس کی سندرتہ پر محیط تھا اس نے ایک سیوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا جس میں اس نے مونا لیسا کے لیے اپنے پیار اور سالوں کے انتظار کی بات کی تھی نمبر 22 مونا لیسا کے بارے میں جو سب سے رہسیمائی بات ہے اور جو بات آرٹیسٹ اور ہسٹورینز کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے مونا لیسا کی رہسیمائی مسکان جو الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر الگ الگ دکھتی ہے مطلب بدلتی رہتی ہے پہلے یہ تصویر مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پھر یہ مسکان پھیکی پڑ جاتی ہے اور پھر گائب ہو جاتی ہے ایک ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ جس عورت کو داوینچی نے اس پینٹنگ میں بنایا ہے وہ اپنے اندر کچھ راز چھپائے ہوئے ہیں اس لیے مونا لیسا کی مسکان اتنی رہسیمائی ہے نمبر 21 کچھ سالوں پہلے ایک ڈاکٹر نے یہ کہہ کر سب کو حیرانی میں ڈال دیا کہ مونا لیسا کی مسٹیریوس سمائل کا راز ہے اس کے اپری دو دانتوں کا ٹوٹا ہونا اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اپری ہوت تھوڑا دبا ہوا ہے سن 2000 میں ہارورڈ کے ایک نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر مارگریٹ نے بتایا کہ مونا لیسا کی مسکان نہیں بدلتی بلکہ انسان کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے مطلب یہ آپ کے دماغ کا کھیل ہے جیسا آپ مونا لیسا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو ویسا ہی آپ کو وہ دیکھے گا یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز پر فوکس کر رہے ہو نمبر 20 لیو ناردو داوینچی نے مونا لیسا کو 1503 میں بنانا شروع کیا تھا اور وہ 1517 تک اس پہ کام کرتے رہے ان کو سب سے زیادہ سمیں مونا لیسا کے ہونٹ بنانے میں لگا تھا مونا لیسا کے ہونٹ بنانے میں داوینچی نے 12 سال لگا دیے تھے نمبر 19 یہ بات تو سچ ہے کہ مونا لیسا ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے اور شروع سے ہی یہ کافی مشہور ہے لیکن اتنی مشہور یہ کبھی نہیں تھی جتنی کی یہ تب ہوئی جب اسے پیریس کے لوو میوزیم سے چُرا لیا گیا نمبر 18 دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ کو دنیا کے سب سے بڑے میوزیم سے چُرا لیا جانا ایک بڑی حیران کر دینے والی گھٹنا تھی لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے چوری کے الزام میں جس آدمی کو شک کے گھرے میں لیا گیا وہ تھے ہمارے ایک اور مہان پینٹر پابلو پیکاسو جی ہاں شروعات میں پابلو پیکاسو پر اسے چوری کرنے کا الزام لگا لیکن بعد میں کافی پوشتاش اور انویسٹیگیشن کے بعد ان سے یہ آروپ ہٹا لیا گیا نمبر 17 ویل وہ کون انسان تھا جس نے مونا لیسا کو چُرایا تھا 1911 میں 21 اگست کے دن اسے چُرایا گیا لیکن اس دن اس چوری کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا اور اسے اگلے دن نوٹس کیا گیا لوو میوزیم کو انویسٹیگیشن کے لیے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا اس کنفیوزن کی وجہ سے کہ شاید پینٹنگ کو میوزیم میں ہی کہیں اور رکھ دیا گیا ہوگا بعد میں پتا چلا کہ مونا لیسا کو لو میوزیم کے ہی ایک ورکر وینسینزو پوروگیا نے چُرایا تھا وہ میوزیم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں چھپ گیا میوزیم کے بند ہونے کے بعد وہ پینٹنگ کو کوٹ میں چھپا کر فرار ہو گیا نمبر 16 وینسینزو اٹلی کا ایک دیش بھکت ناغرک تھا اس کا یہ وشواش تھا کہ لیوناردو کی یہ پینٹنگ ان کے دیش میں واپس آنی چاہیے اور اسے اٹلی کے میوزیم میں دکھایا جانا چاہیے دو سال بعد وینسینزو کو تب پکڑ لیا گیا جب وہ مونا لیسا کو لے کر اٹلی کے فلورنس شہر کے آرٹ میوزیم کے ڈائریکٹر کو اسے بیچنے جا رہا تھا دو ہفتوں تک مونا لیسا کو اٹلی کے اسی میوزیم میں رکھنے کے بعد چار جنوری 1914 کو واپس سے پیریس کے میوزیم میں لائیا گیا وینسینزو کو اس کے کرائم کے لیے چھے مہینے کی جیل ہوئی لیکن اٹلی نے اس کی دیش بھکتی کے لیے اس کا سواگت کیا نمبر فیپٹین مونا لیسا کی ایک جڑوہ پینٹنگ بھی موجود ہے جو بلکل لیوناردو داوینچی کی مونا لیسا جیسی ہی دکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ دوسری پینٹنگ کو داوینچی کے ٹائم میں ہی ان کے ایک سٹوڈنٹ فرانسسکو میلزی نے بنایا تھا یہ دوسری پینٹنگ سپین کی رازدھانی میڈریڈ کے پرادو میوزیم میں رکھی ہے نمبر فورٹین آج تک یہ بات رہیسے ہے کہ مونا لیسا کون تھی مطلب داوینچی نے یہ کس کی تصویر بنائی تھی یہ کون عورت تھی زیادہ تر شکولرز کا یہ ماننا ہے کہ اس پینٹنگ میں جو تصویر ہے وہ لیسا گھراردنی کی ہے جو کہ فلورنس کی ایک اٹالین عورت تھی لیکن ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ مونا لیسا لیوناردو داوینچی کی خود کی تصویر ہے مطلب انہوں نے اس پینٹنگ میں خود کو ایک عورت کے روپ میں بنایا تھا نمبر تھرٹین اس خوبصورت پینٹنگ کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں انیس سو چھپن میں ایک بولیوین ٹوریسٹ نے مونا لیسا پر ایک پتر پھینکا تھا جس کی وجہ سے مونا لیسا کی بائیں ہاتھ کی کونی کے پاس ایک چھوٹا سا نشان آ گیا تھا بعد میں اسے ریشٹور کر دیا گیا لیکن نشان اب بھی ہلکا دکھتا ہے اس سے پہلے ایک ویقتی نے اس پینٹنگ پر ایسیڈ پھینکا تھا اس کے بعد مونا لیسا کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے اسے بولیٹ پروف گلاس کے اندر رکھا گیا لیکن اس کے بعد بھی ایک لیڈی نے مونا لیسا پر ریڈ پینٹ سے سپری کرنے کی کوشش کی تھی اور دو ہزار نو میں ایک ریشن لیڈی نے اس کی طرف سیرامک ٹی کپ پھینکا پر پینٹنگ دونوں ہی کیس میں سرکشت رہی نمبر ٹویلو لیوناردو داوینچی ایک رائٹر بھی تھے لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی سب سے فیمس پینٹنگ مونا لیسا کے بارے میں کہیں کچھ بھی نہیں لکھا نمبر ٹیلیون سیکنڈ ورلڈ وور کے ٹائم مونا لیسا کو چھ بار اپنی جگہ سے بدلا گیا تاکہ یہ بیش قیمتی پینٹنگ جرمن نازیوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے نمبر ٹین لیوناردو کے ہی ایک سٹوڈنٹ نے پندرہ سو چودہ سے پندرہ سو سولہ کے بیچ مونا لیسا کا ایک نیوڈ ورزن بھی بنایا تھا جسے مونا وینا کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ اور بوڈی کی پوزیشن بلکل لیوناردو کی مونا لیسا جیسی ہی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ شاید اسے بھی لیوناردو داوینچی نے ہی بنایا ہو یہ پینٹنگ پیریس کے کونڈے میوزیم میں رکھی ہے نمبر نائن لیوناردو نے مونا لیسا کو پینٹ کرنے میں تیس سے بھی زیادہ لیئرز کا استعمال کیا تھا اور ان میں سے کچھ لیئرز تو ایک انسانی بال سے بھی باریک تھی نمبر ایٹ مونا لیسا دنیا کی موسٹ ویلیویبل پینٹنگ ہے گینیز ورلڈ ریکورڈ کے انسار مونا لیسا ہسٹری کی ہائیسٹ ویلیویشن والی پینٹنگ ہے انیس سو باسٹ میں اس کی قیمت ہنڈر میلین ڈالرز آنکی گئی تھی دو ہزار انیس میں یہ سیون ہنڈر میلین ڈالرز کے آس پاس ہے لیکن فرنچ ہیری ڈیج لاکی اکورڈنگ اسے بیچا اور خریدہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پبلک کے لیے ہے نمبر سیون پندرہ سو انیس میں داوینچی کی مریتیوں کے بعد مونا لیسا فرانس کے راجاؤں کے پرائیویٹ کولیکشن کا حصہ بن گئی فرنچ ریولیوشن کے بعد مونا لیسا کو پیریس کے لوب میوزیوم میں رکھ دیا گیا یہ پینٹنگ نیپولین کو اتنی پسند آئی تھی کہ کچھ سمیہ کے لیے انہوں نے اسے اپنے بیڈروم میں لگوا دیا تھا نمبر سکس جتنا آپ کو لگتا ہے یہ پینٹنگ اس سے کافی چھوٹے سائز کی ہے اس کا سائز 30 بائی 21 انچز ہے اور اس کا وزن 8 کلوگرام ہے داوینچی نے اسے پیپر اور کینویس پر نہیں بنایا تھا بلکہ پوپلر کی لکڑی کے پینل پر آئل پینٹ سے بنایا تھا اور اتنی خوبصورتی سے بنایا تھا کہ اس پر برش کے نشان دیکھنا بہت مشکل ہے داوینچی کے ٹائم میں کینویس اور پیپر موجود تھے لیکن اس وقت کے پینٹر یہ سوچتے تھے کہ چھوٹی پینٹنگ کے لیے لکڑی کا یوز کرنا ہی صحیح رہے گا نمبر فائیو جب آپ اس پینٹنگ کو دیکھتے ہو تو آپ پاؤ گے کہ مونا لیسا کی آئی بروز اور آئی لیشز نہیں دیکھتی اب سوال اٹھتا ہے کہ لیوناردو داوینچی نے مونا لیسا کی آئی بروز اور آئی لیشز کیوں نہیں بنائی ویل 2017 میں ایک فرنچ انوینٹر پاسکل کوٹ نے ہائی ریزولیشن سکین سے یہ پتا لگایا کہ داوینچی نے مونا لیسا کی آئی بروز اور آئی لیشز بنائی تھی اس نے بتایا کہ یہ ٹائم کے ساتھ دھرے دھرے گائب ہو گئی شاید اوور کلیننگ کی وجہ سے نمبر فور پیرا نورمل کروسیبل نام کی ایک ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مونا لیسا کی پینٹنگ میں ایلین چھپا ہے کہا گیا کہ اگر اس پینٹنگ کو لیفٹ سائٹ سے میرر کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو ایلین جیسی آکریتی بنتی ہے یہ بات تب سوچنے پر مجبور کرتی ہے جب ایک اور تھیری سامنے آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ داوینچی نے اس پینٹنگ کے لیفٹ سائٹ میں بڑے ہی سکرٹ طریقے سے ایک میسیج چھپایا ہے تھیری بتاتی ہے کہ پینٹنگ میں ایٹالین بھاشا میں لکھا گیا ہے لا رس پوستہ سی تروہ کی اس کا مطلب ہے The answer is here یعنی اتر یہاں ہے حالانکہ اس تھیری میں کتنی سچائی ہے اس کی کوئی پشتی نہیں کی جا سکی اور نہ ہی میں اس کے سچ ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہوں نمبر تھری مونا لیسا کے فین دنیا بھر میں ہیں اس پینٹنگ پر بہت سی پویمز بھی لکھی جا چکی ہیں اور سونگز بن چکے ہیں جب سے اسے پیریس کے لوب میوزیم میں رکھا گیا ہے تب سے اسے وہاں لولیٹرز ملتے ہیں چاہنے والوں کی طرف سے فلاورز ملتے ہیں نمبر ٹو مونا لیسا کو انگلیش میں مونا لیسا لکھا جاتا ہے لیکن اس کی صحیح سپیلنگ یہ ہے کوئی اسے مونا لیسا کہتا ہے تو کوئی مونا لیزا کہتا ہے لیکن ایٹالین میں اس کی کریکٹ پرنانشیشن ہے مونا لیزا اس کا مطلب ہوتا ہے مائی لیڈی نمبر ون دوستوں اگر آپ پیریس کے لوب میوزیم میں جاتے ہو تو مونا لیسا کے روم میں جانے کے بعد جہاں مونا لیسا رکھی ہے اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو ایک بہت بڑی پینٹنگ ملے گی جو کی مونا لیسا سے کئی گناہ بڑی ہے اس کا نام ہے The Wedding Fist at Cana اسے اٹلی کے ہی ایک پینٹر پاولو ویرونیسے نے 1563 میں بنایا تھا دوستو یہ پینٹنگ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی تاریف کے لیے شبد کم پڑ جائیں گے لیکن کیونکہ یہ پینٹنگ اتنی فیمس نہیں ہے اس لیے لوگ اسے دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مونا لیسا کے سامنے تو آپ کو بہت بھیڑ نظر آئے گی لیکن اسے دیکھنے کے لیے بہت کم لوگ کھڑے ملیں گے دوستو اگر ہم سچے آرٹ لور ہیں تو ہمارے پاس وہ آنکھیں ہونی چاہیے جو ایک آرٹیسٹ کی کلاہ کو پرک سکیں جشٹ کسی ایک ہی چیز کو صرف اس لیے ویلیو دینا کہ وہ بہت فیمس ہے یا اس کو بنانے والا کوئی بڑا انسان تھا اور دوسرے کے کام کو صرف اس لیے بھول جانا کیونکہ وہ زیادہ فیمس نہیں ہے یا اسے بنانے والا کوئی مہان انسان نہیں تھا یہ تو صحیح نہیں ہے نا دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مونا لیسا بہت اچھی پینٹنگ نہیں ہے اور اس سے بھی اچھی اچھی پینٹنگ موجود ہیں نہیں بے شک مونا لیسا دنیا کی سب سے خوبصورت آرٹ ورک میں سے ایک ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے کے کام کو بھی تو سرانا چاہیے نا ہو سکتا ہے کہ اس کی بنائی گئی چیز بھی اتنی ہی اچھی ہو ہو سکتا ہے اس آرٹیسٹ نے بھی بہت محنت کی ہو اور ہم اس کی طرف بلکل دھیان نہیں دے رہے میں آخر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو پکڑ پائیں گے پیریس کا یہ لوو میوزیم دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم ہے اس میں پینتیس ہزار ہسٹورک اوبجیکٹس رکھے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ صرف مونالیسہ کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کے سامنے سیلفی لے کر چلے جاتے ہیں سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا اور اگر آپ ہسٹری اور فیلوسفی سے جڑی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی